بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آپ کا ملٹیپل ویزہ لگا ہوا ہے؟ اگر نہیں تو جاگتے رہنا پھر نہ کہنا دیر ہو گئی یہ جو ملک میں انارکی پھیل رہی ہے یہاں آج لڑائی وہاں لڑائی فلانی پارٹی کا جلسہ فلانی پارٹی نے فلانے کو مارا آداروں کے خلاف نعرہ بازی عدلیہ پیوار یہ سب انہی چالوں کا حصہ ہے جو لیبیا، عراق، شام اور تیونس میں ہوا اس طرح عوام کو ایک خونی جتھے میں تبدیل کیا گیا اور جب عوام کا غم و غصہ انتہا کو پہنچا تو اس کو تصادم میں بدل دیا گیا اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہی موڈل اب پاکستان پہ لاغو ہونے کو تیار ہے پاکستان کی ذرخیز زمین جو ہر قسم کی اجناس اور پھلوں سے مالا مال ہے گوادر پورٹ، ریکوڈک کے سونے کے ذخائر اور بلوچستان میں سمندر میں تیل یورنیم کے ذخائر، نکل کے ذخائر، لیتھیم کے ذخائر اور پاکستان کی جوان آبادی کی شرعہ عالمی طاقتوں کے لیے پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے یہی جواز کافی ہیں اس لیے برائے مہربانی محبے وطن بنے سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جب بھی ملک میں آفت آئے گی یا حملہ ہوگا تو سیاستدان ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ملک کے جو دو سو تیس خاندہن ہیں جن کے بچوں کے پاس پانچ سال کے ملٹیپل ویزے لگے ہیں وہ بھی ملک سے نکل جائیں گے اب پیچھے بچیں گے میں، آپ اور ہماری طرح کے اپر میڈل کلاس، میڈل کلاس، لور میڈل کلاس وہ لوگ جو گربت کی لکیر کے اوپر رہ رہے ہیں یا نیچے گربت کی لکیر سے ہمیں فسادات کا سامنا کرنے پڑے گا خون ریزی ہوگی ڈاکے پڑیں گے عزتیں لوٹیں گی خوراک کی کمی ہو جائے گی اور اب ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں اپنے سیکورٹی آداروں پر تنقید سے گریز کرنا چاہیے اور ان کا مرال ڈاؤن کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہی ہماری سلامتی کے یہی زامن ہے کل جو لوگ سیکورٹی آداروں پر تنقید کرتے تھے آج تعریفیں کر رہے ہیں اور کل جو ان کی تعریفیں کر رہے تھے آج ان پر تنقید کر رہے ہیں ان لوگوں کے میار کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا ہم کو سمجھ دار ہونے کی ضرورت ہے ہر قسم کی فرقہ واریت سے بچیں رشتے داروں دوستوں اور ہمسائیوں سے تعلقات خراب نہ کریں یاد رکھیں ہمارا ملک سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں اس لیے ہمیں اس ملک کی سلامتی اور بقا کی جدوجہد کرنی ہے